اسلام علیکم میں ہوں نبیر ازا اچھا آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ مبلائل میں آئل جو انجن آئل ہوتا ہے اس میں حیرہ پھیری کیا ہوتی ہے بے ایمانی چوری چکاری کیا ہوتی لوگی یہ لاہور کا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بادامی باغ لاہور کی ویڈیو ہے اور یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ سارا ایریا جو ہے یہ منارے پاکستان کا ہے اور چور بزاری ان کی کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مبلائل ہر کسی بھی دکان پر آپ جاتے ہیں مطلب کوئی بھی دکان بنا چور نہیں ہوتا نائنٹی پرسن چور ہیں دس پرسن اچھے ہیں وہ پتہ نہیں کون سے یہ آپ کو بہتر پتا ہوا یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا بندہ بہتر ہے کون سا اچھا ہے اچھا یہ بادامی باغ کا ایریا ہے اس میں ہے پاکستان آئل باقی اور بھی اچھے کمپنیاں ہیں مطلب ویڈاؤس بنے ہوئے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے جو ایکسپیرینس میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پاکستان آئل ہے اور یہ بادامی باغ کا ایریا ہے یہ آپ کو مارکیٹ نظر آ رہی ہے بادامی باغ کی یہ لوگ کرتے کیا ہیں جو آئل کا جو سٹیکر ہوتا ہے سٹیکر کو یہ اتار لیتے ہیں یہ بک جاتا ہے تقریباً سات آٹھ سو روپے کا جتنے کی آپ ڈھیل ہو جائے آپ کی اور یہ پاکستان آئل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں لوگ اگلا کہ پاکستان آئل والے جو ہیں کمپنی والے ہیں یہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی جن آپ نے سٹیکر بیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کی کوئی ایک کمپنی کا ایک رول ہے انہوں نے سٹیکر لگانا ہوتا ہے کیونکہ ایک ویریفائی کرتا ہے نا کوڈ اچھا وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بیچنا نہیں ہے آپ نے لیکن پھر بھی ہم لوگ بیچ دیتے ہیں بک کے یہ جاتا کہاں پہ ہے یہ جہاں پہ دو نمبر آئل بنتا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آئل کا سامنے آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے کشمیری گیٹ کے سامنے پاکستان آئل کا آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے واضح ہے بلکل شورہ کشمیری گیٹ کے سامنے ہے میرا خیال ہے اب آپ کو بولے گا نہیں کبھی بھی اچھا ایک کین چار لٹر کی ہے ایک ہے دس لٹر کی دونوں کے سٹیکر بیچ دیئے گئے ہیں اب دیکھو کتنی اتیارت اور کتنی پیار سے یہ اتارتے ہیں ایسے ہی اتار کر یہ دوسری جو دون نمبر یہ آئل بناتے ہیں وہی وہاں پہ یہ لگ جائے گا بلکل پنچ ہو جائے گا زیرو میٹر ہو جائے گا آپ اس کے ٹروز پر لگائیں گے اور پھر یہ بک رکھی ہوتی وائٹ کلر کی ان کے اوپر چپکا دیتے ہیں شام کی ساری مزدوری کر کے سٹیکر اکٹھے کر کے یہ جا کے بیچ دیتے ہیں دون نمبر بندوں کو سکریم جو آپ کو بل نظر آ رہا ہے یہ چوبیس لٹر کا ہے اور اگر آپ ملٹیپلائی کریں تقسیم کریں ایک لٹر پر تو سات سو پچپن رپے لٹر بنتا ابھی کا ریٹ ہے اور یہ دیکھیں آپ اس پر اوپر کوئی پیڈی سیل نمبر ہے صرف ریٹ اوپر ہی ہوتا رہتا ہے اور یہ و ملا ہے تو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنا دیئے تھوڑا بہتا فرق ہوتا اوپر نیچے ہوتا رہتا ریٹ لیکن یہ کنفرم ریٹ نہیں ہے آپ خود جالبازو سے بچیں اور اپنی گاڑی کو بچائیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے تو اس لئے نہ تو میرا کوئی شہر ہے پاکستان آئل سے نہ میری کو رشتداری ہے نہ میری کو دوستی کچھ بھی نہیں ہے جتنے میں ٹرانسپورٹ مالکان ہے سب کو پتا ہے انجن کی قیمت کیا ہے انجن کی ویلیو کیا ہے اور موبل آئل کی ویلیو کیا ہوتی ہے انجن کے لئے یہ ایسی ہوتا ہے جیسے انسان کا پیٹ ہوتا ہے پیٹ اگر آپ کا صاف ستر اچھی چیزیں کھاتی ہے اب نشہ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے اگر آپ نشہ کرتے ہیں اور آپ غلط مل چیزیں کھا لیتے ہیں وہی سیم کہانی انجن کی ہوتی ہے انجن بھی ایک جاندار چیز ہے اچھا کوشش آپ کیا کریں جو آئل اور ڈیزل فلٹر ہیں دونوں آپ گارڈ کمپنی کے لیا کریں گارڈ کمپنی میں بھی ب لوگ آپ پتا ہے پاکستان میں کاپی کرنا اور دونمبری کرنا تو یہ تو عام سی چیز ہے لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ گارڈ کا جو فلٹر ہے یہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں اتنا تو ہر بندے کا مائنڈ کام کرتا ہے یہ ذہن کام کرتا ہے تو آپ خود ڈیسائیڈ کیا کریں کوشی کیا کریں اچھی جگہ سے گارڈ فلٹر دونوں سے ڈیزل اور موبل آئل دونوں گارڈ کے ہی آپ یوز کیا کریں استعمال کیا کریں اچھا یہ نہیں ہے کہ اب پاکستان آئل پہ ایک ہی موبل آئل ملتا ہے جیسے یہ ڈیلو سیلور ہے ڈیلو سیلور ہے پی ایس سو ہے اور گولڈ ہے ہر چیز مطلب جو ہر کوالیٹی آپ کو موبل آئل کی ملے گی لیکن ایک نمبر چیز ملتی ہے شیلے ریمولا ہے ٹوٹل ہے مطلب کوئی بھی کمپنی آپ کو ہر ایک موبل آئل وہاں سے مل جائے گا دو ہی چیزیں ملتی ہیں پاکستان آئل سے سیل اور موبل آئل دو چیزیں ملیں گے آپ کو باقی سپیر پارٹ کی کوئی چیز نہیں مل تین سے ابھی گرمیوں کا سیزن ہے میں استعمال کرتا ہوں بیس پچاس ڈیلو سیلور اور پندرہ چالیس ہوتا ہے وہ سردیوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے سی ایل اے یا موبل آئل اے یہ زیادہ جم جاتے ہیں سردیوں میں تو اس لیے لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں پندرہ چالیس یہ گریٹ ہوتے ہیں اور میں ابھی جو گرمیوں کا جو ہے وہ بیس پچاس ہے یہ بھی گریٹ ہے تو گریٹ کا حساب ہوتا ہے پتا ہے سب کو لیکن جن کو نہیں پتا ہے میں ان کے لیے بت رہا ہوں میں دو نمبر آئل جب تیار ہوتا ہے تو پھر یہ سٹیکر دوبارہ ان کے اوپر لگایا جاتا ہے کچھ گاڑیوں والے کمپلین کرتے ہیں دکان والوں سے کہ بھائی جن آپ کا آئل جو ہے ہم نے گاڑی میں ڈالا گاڑی بلو دکھا رہی ہے اور اس میں ایک سمیل آ رہی تیل کی لیکن پھر وہ اپنی صفائی دینے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے دکان دار بندے کا ذہن مائنڈ چینج کر دیتا ہے کیسے چینج کرتا ہے بھائی جن یہ اوپر سٹیکر لگا ہوا آپ کوڈ لگائیں اگر آپ کو میسج اوٹی پی میسج آپ کو رسیب ہوتا ہے تو یہ ایک نمبر آئے لے اگر نہیں ہوتا تو بھائی دون نمبر ہے میں آپ کو پیس پیسے واپس کر دوں گا تو اسی چکر میں ڈال دیتے ہیں جب ہم کچھ لوگ ایسے بے وکوف ہوتے ہیں ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جب ہم کوڈ کو ویریفائی کرتے ہیں تو میسج اوٹی پی میسج واپس آ جاتا ہے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں بھی ہو سکتا ہے آئل ٹھیک ہو اور یہ کوئی ویسے کو مسئلہ مسائل گاڑی میں ہوگا لیکن بے جان چیز ہے مشینری چیز ہے یہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتی یہ آپ کو بتا دیتی ہے میری روکویسٹ ہے سب سے بچیں اپنی گاڑی کو بچائیں خود بچیں اور اپنے اخراجات جو آپ کے آئے دن انجن پہ ایک سال بعد انجن کھل جاتا ہے یہ مسئلہ مسائل کھڑے ہو جاتے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پرانا جو موبل آئل بکتا ہے کیوں بکتا ہے یہ جو بک کے دوبارہ جاتا ہے اس کے کیمیکل ڈال کے دوبارہ سے تیار کرتے ہیں ورک شاب میں لوگ آتے ہیں خالی کین لے کے جاتے ہیں کین کا کیا کرتے ہیں وہ کین سکریب میں نہیں جاتا ہے یہ جو پرانا موبل آئل ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے تیار کر کے کیمیکل کر کے اور وہی جو کین آپ سے لے کے جاتے ہیں یہ ان میں دوبارہ سے ڈال دیتے ہیں سٹیکر کا میں نے آپ کو پروف دے دی ہے سٹیکر کیسے لیتے ہیں لوگ لے کے بیچ کے دوبارہ چپکا گے آپ کو بیچ دیتے ہیں میرا کام تھا آپ کو میسی کنوی کرنا آگے آپ نے خود فیصلہ کرنا آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے ان چالبازوں چوروں سے ڈاکوں سے بچے دکانداروں سے کیونکہ یہ ان کو صرف تین چار ہزار کی کین ملتی ہے دس لیٹر کی جو پائم پانچ چھے چھے ہزار پر ایک کین کی پیچھے ان کا پرافٹ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ خود ایک دفعہ ڈالیں اس میں موبیل آئل لیں پاکستان آئل سے تو آپ کو خود ڈیفرنٹ نظر آئے گا کہ آپ کی گاڑی میں آپ نے کیا ڈالا ہے اور کیا آپ نے کھلایا ہے کیا آپ کو باہر نکل رہا ہے سب کچھ آپ کو واضح نظر آجے گا میں نہیں کہہ رہا آپ کی گاڑی ہے وہ خود بتا دے گی تو براہ کرم میربانی کرے اپنے آپ پہ کرے اپنی گاڑی پہ کرے اور ایک سال بعد انجن کھن لے کی نویت کیوں آتی ہے اس لیے آتی ہے چار پانچ سال تو انجن کھلتا ہی نہیں ہے صرف جب ہم خوراگ غلط دیں گے خوراگ غلط دیں گے تو گاڑی پھر ریزلٹ بھی وہ ہی دے گی اچھا میرے کہنے پہ آپ نے کوئی ڈسین نہیں لینا آپ نے صرف وہاں پہ جا کے جسٹ ویزٹ کرنا ہے اور آپ نے وہاں پہ کتار دیکھنی ہے کتری لمبی ہے لوگ ہاتھوں میں لے کے پیسے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہے کہ ایک دو کہنی والا آپ کو زیادہ لوگ نظر آئیں گے پچاس ساٹھ ستر لاگ تین تین پانچ پچ لاگ لوگوں نے ہاتھ میں رکھے ہوئے پیسے